دوستوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ابھی ہمارے چینل فنٹا کٹس کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دینا ہلو کون ہلو ہلو کہ یہ پتلو بات کر رہے ہیں ہاں میں پتلو بات کر رہا ہوں لیکن آپ کون بات کر رہے ہو پتلو تمہارے دادی کی تک بھی ٹھیک نہیں ہے جلدی سے ویلے جا جاؤ اور موٹو کو بھی ساتھ لے کے آنا کیا بات کر رہے ہو کیا ہوا میرے دادی کو پتلو ساری باتیں فون پر نہیں بتا سکتے آپ لوگ بس جلدی سے یہاں آ جاؤ اچھا اچھا ہمارے ہیں موٹو موٹو جلدی سے اٹھو میری بات سنو پتلو مردوس کیا ہوا کیوں اٹھا دی اتنی رات کو موٹو دادی کی تک بھی ٹھیک نہیں ہے جلدی کرو ہمیں بھیلے جانا ہوگا پتلو مردوس کیا ہوا میری دادی کو موٹو یہ تو مجھے بھی نہیں پتا بس مجھے بھیلے جسے کال آئیے کہ تم ایک دادی کے دیبے ٹھیک نہیں ہے تم مرموٹو جلدی سے یہاں آ جاؤ اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ ہمیں ابھی کے ابھی بھیلے جانا ہوگا اچھا پتلو مردوس ٹھیک ہے موسیقی میرا موٹو پتلو بچہ آگے تم دونوں دادی کیا ہوا آپ کو دادا گے میں چھوڑ کے چلے گئے پلیز آپ میں چھوڑ کے مجھ جانا پتلو میرا بچہ میری بات گوھر سے سنو جی جی دادی بولی آپ میرے موٹو پتلو تمہارے دادا خود نہیں مرے تھے ان کو کسی نے قتل کیا تھا اور اب وہ مجھے بھی مارنا چاہتا ہے میری یہ حالت اسی نے کی ہے کیا دادی آپ کیا بول رہے اور آپ ابھی مجھے سب بتا رہے موٹو پتلو تم دونوں بہت چھوٹے تھے تب ہی تمہیں یہ بات نہیں بتائی دادی پوری بات بتاؤ کس نے قتل کیا ہمارے دادا کو کون ہے وہ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں بیٹا یہ بات ہے آج سے دس سال پہلے کی تمہارے دادا پولیس میں تھے دونوں نے کسی کو جیل میں بند کیا تھا کیونکہ وہ میجک کے ذریعہ ایسکریم بنا رہا تھا اور سب پچھوں کو کھلا کے کٹنیپ کر رہا تھا پھر ایک دن وہ بندہ جیل سے بھاگ جاتا ہے اور پھر کچھ ایسا ہوتا ہے آخر تم کہاں تک بھاگو گے تم چھوٹے بچوں کو کٹنیپ کر رہے ہو آخر تم کب تک پولیس سے بچو گے تمہیں تو ایک دن مرنا ہی ہوگا تم مجھے مارنا چاہتے ہو مار دو پر میرا روڑ بچہ تم سے بدلہ ضرور لے گا اچھا تو یہ لو دادی آگے کیا ہوا بیٹا پھر روڑ بڑا ہوا اس نے بدلہ لیا اس نے تمہارے دادا کو تمہارے دادا کو تمہارے دادا کو دادی دادی تو دوستو روڑ نے آخر دادا چھ کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے دوستو آپ کو بیٹ کرنا ہوگا اس کے نیکس پارٹ کا جو کہ جلدی آنے والا ہے روڑ روڑ کیا ہوا کیوں بکواس کر رہے ہو میسٹر جون کی وائف بھی مر گئی مجھے پتا تھا روڑ کا وار نہیں جانا بیکار روڑ روڑ کیوں اتنی بکواس کر رہے ہو تم جانتے نہیں تم کس سے بات کر رہے ہو بولو اب موٹو پتلو تم سے بدلہ لینے والے موٹو پتلو یہ کون ہے روڑ یہ وہی موٹو پتلو ہے جو بوتی اگروں میں جاتے ہیں اور بوتوں کو مزا چکھاتے ہیں اس بار یہ موٹو پتلو بھی مریں گے ان کو نہیں پتا یہ کس سے پنگا لینے والے ہیں موٹو پتلو موٹو پتلو ہاں جی سر آپ کون ہیں پتلو جی میں وہی ہوں جس نے آپ کو کال کیا تھا اچھا اچھا آپ وہ ہو بہت بہت شکریہ سر جی پتلو باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ روڑ تم دونوں کو مار دے گا پتلو میرے دوست کیا ہم واپس جا رہے ہیں نہیں موٹو آپ آگئے ہیں تو بدلہ بھی لیتے جائیں گے یہ کیا بول رہے ہو تم لوگوں کو نہیں پتا روڑ بہت ہی خطرناک ہے اس سے آج تک کوئی بھی نہیں بچ پایا ہے چاہے کتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو اس سے بھی پتا نہیں ہم موٹو پتلو ہیں اور ہم بھی بہت خطرناک ہیں میں نے اور موٹو نے مل کے اتنے سارے بوتوں کو مزہ چکھایا ہے تو روڑ کے جیز ہے یہ ہوئی نا بات پتلو میرے دوست تم لوگ پاگل ہو گئے ہو تم لوگ نہیں جانتے روڑ کو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا موٹو چلو یہاں سے چلتے ہیں اور پرین بناتے ہیں کہ کیسے روڑ کو آ رہا سکتے ہیں میں نے موٹو پتلو کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا مجھے موٹو پتلو کا ساتھ دینا ہوگا چلو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں موسیقی رکو بچوں تم لوگ میسٹر جون کے رشدار ہو نا ہاں سر ہم وہی ہیں میسٹر جون پولیس ڈپارمنٹ کے بہت ہی سٹرونگ بندے تھے اور بہت ہی بادر تھے ہاں سر ہم یہ بات جانتے ہیں پر اتنے سٹرونگ اور بادر بندے کو آنکھے روڑ کیسے مار سکتا ہے اڑے ہاں میں نے سنا تم روڑ سے بدرہ رینے والے ہو ہاں ہم روڑ کو نہیں چھوڑیں گے ہاں ہاں تم لوگ کتنے معصوم ہو آج تک ہم روڑ تو نہیں مار سکے تو تم کیسے مار پاؤگے ابھی بھی ٹائم ہے اپنے گھر واپس چلے جاؤ دیکھیں سر آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہمیں ڈی موڈی ویٹ تو نہ کریں ہماری ہمت تو خراب نہ کریں دیکھو بچوں تم میسٹر جون کے رشدار ہو تب ہی میں نے سجیشن دیا کہ روڑ کے پاس مچ جاؤ وہ بہت ہی خطرناک ہے اگر پھر بھی تم جانا چاہتے ہو تو وہ پالی کے پیچھے رہتا ہے اگر ہمت ہے تو جاؤ اور مرو میں تو چلتا ہوں تم لوگ پاگل ہو دے ہو آخر اب کیا ہوگا موڈو پتلو روڑ کو کیسے مار پائیں گے موڈو پتلو روڑ کو ماریں گے یا نہیں یا روڑی موڈو پتلو کو مار دے گا اس کے لئے دوستو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا پار تھریقہ جو کہ جل دیانے والا ہے ان بچوں کو کیا لگتا ہے دو تین بوتوں کو مزہ چکھانے کے بعد یہ لوگ روڑ سے زیادہ پاورفل ہو جائیں گے تب ہی نہیں روڑ سے زیادہ پاورفل اس پورے ورڑ میں کوئی نہیں ہے جیسے میں نے موڈو پتلو کے دادہ دادی کو مزہ چکھایا ہے ویسے ہی میں موڈو پتلو کو بھی مزہ چکھاؤں گا تاکہ سب کو یہ پتہ چل جائے کہ روڑ کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ لوگ سوچتے ہیں موڈو پتلو کو مارنے کے بعد میں ان کی بلی کالے دیرتا پوچڑاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے امر بن جاؤں گا چلو پتلو میرے دوست ہم پاڑوں کی پیچھ جاتے ہیں اور روڑ سے بدلہ لیتے ہیں نہیں موڈو ابھی نہیں تم نے سنا نہیں روڑ بہت ہی خطرناک ہے ابھی نہیں پہلے ہمیں پلین بنانا ہوگا تب ہی ہم وہاں جائیں گے نہیں پتلو میرے دوست تم ایسا نہیں کر سکتے ہمیں پتہ ہے نا روڑ کہاں پہ ہے تو اب چلو نا ہم اس کی بیڑ بجاتے ہیں چلو نا پتلو بردوست پلیز چلو نا اچھا اچھا موڈو یار اب روڑنا بند کرو چلو چلتے ہیں موسیقی 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 پتلو ہوا دیکھو روڈ اچھا ہوا تم خود آگئے اب مرو پتلو تم نے کر دیا پتلو تم نے کر دیا ہاں وہ تو اچھا ہوا پولیس والے کی گن میں نے چپکے سے چوری کر لی تھی موٹو پتلو بھاگو یہاں سے بھاگو روڈ مرا نہیں ہے کیا یہ کیا بول رہا ہے تم لوگوں کو لگا میں ایک گولی سے مر جاؤں گا وہ میرا باپ ایک گولی سے مرا تھا میں نہیں مر سکتا کیونکہ میں امر ہوں بھاگو تمہاری حمد کیسے ہوئی موٹو پتلو کی مدد کرنے کی تم نے ان کے دادا دادی تک کو مار دیا اب چھوڑ دو موٹو پتلو کو میں تمہارا کے ہاتھ جھوڑتا ہوں موٹو پتلو مریں گے ساتھ میں اب تم پی مروگے پتلو وہ ویلیجر کہاں ہے وہ ویلیجر کہاں ہے پتلو بتاو مجھے موٹو مجھے لگتا ہے وہ بھاگ نہیں پایا وہ وہیں ہوگا پتلو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اس نے ہماری کتنی زیادہ ہیلپ کی ہم موٹو چلو سر آپ ٹھیکے سر ہمیں ماف کر دے ہم آپ کو کلے چھوڑ کے آگے بھاگ گئے کوئی بات نہیں پتلو مجھے لگتا ہے میرے جانے کا ٹیم بھی آگیا ہے میں بھی ابھی جا رہا تمہارے دادہ دادی کے پاس نہیں نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا ہم آپ کو کچھ بھی انہیں نہیں دیں گے اب بہت دیر ہو چکی ہے پتلو میرا بچہ میری بات سنو روڈ کو اگر ہرانا ہے تو تمہیں گرینی سے ہاتھ ملانا ہوگا گرینی وہ تو ہماری دشمن ہے اور اس کی تو ہم نے بہت بار پٹائی بھی کی ہے ایک گرینی ہی ہے جو روڈ کو ہرانا سکتی ہے پتلو جاؤ گرینی سے ہاتھ ملاؤ ایک وہ ہی روڈ کو ہرانا سکتی ہے تم لوگ آج تک گرینی کو نہیں مار پائے سوچو وہ کتنی زیادہ سٹرونگ ہے اگر وہ ہیلپ کرے گی تو ہی تم لوگ روڈ کو ہرانا سکتے ہو چلو موٹو ہم گرینی کے گھر جا رہے ہیں پر پتلو گرینی تو ہماری دشمن ہے نا موٹو جلدی جلو مجھے کچھ نہیں سننا موسیقی گرینی کہاں ہو تم بائے راؤ ہمیں بات کرنی ہے پتلو مت بلاؤ پلیس مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آخر اب کیا ہوگا کیا گرینی موٹو پتلو کے ایلپ کرے گی یا گرینی ہی موٹو پتلو کو مار دے گی اس کے لئے دوستو آپ کو ویٹ کر رہا ہوگا اس کے نیکس پارڈ کا جو کہ جلدی آنے والا ہے گرینی گرینی بائے راؤ ہمیں تم سے بات کرنی ہے پتلو مت بلاؤ گرینی کو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے گرینی گرینی ہم تم سے بات کر رہے بائر کیوں نہیں آ رہی پتلو پلیس گرینی کو مت بلاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے گرینی ہم لڑنے نہیں آئے ہیں تم سے بات کرنے آئے ہیں باتیں تو بعد میں کریں گے پہلے تم سے بلاؤ لے لوں اے ہی 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 پتلو گرینی کہاں چلی گئی ابھی تو یہی تھی موٹو سنبھل کریں نا وہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے ہم سے بلاؤ لینے کے لئے پتلو بچاو مجھے بچاو پتلو مجھے بچاو گرینی صرف ایک بار ہماری بات سن لو یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے مل کے کام کرنے کا ہے میں تمہاری مدد کیوں کروں تم لوگ تو میرے دشمن ہو گرینی میں جانتا ہوں پر تم نے ہیلپ نہیں کی تو میرے ساتھ تم بھی مروگی کس کی ہمت ہوئی گرینی کو مارنے کی آئس کریم فور کا جو روڈ ہے وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے اور وہ تمہیں بھی مار دے گا تمہاری پاور لینے کے لئے اس لئے میں یہاں آیا تاکہ میں تمہیں یہ سب بتا سکوں اور ہم ساتھ مل کے اسے ہرا سکیں تم اگر سچ کہہ رہے ہو تو میں ضرور ہلپ کروں گی میں لڑوں گی تمہارے ساتھ روڈ سے ہم مل کے اس کو ہرا دیں گے یہ ہوئی نہ بات گرینی تم یہی رکو میں واپس آؤں گا تمہیں لینے کے لئے تم تیار رہنا پتلو کیا روڈ گرینی کو مار کے اس کی پاور لینے چاہتا ہے یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا تھی یہ بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی پتلو کہ تم میرے اچھے دوست نہیں ہو ہا 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 موٹو وہ تو میں نے گرینی کو پاگل بنایا تاکہ میں اس کو اپنی سائٹ پر کر سکوں ہا 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 واپتلو تم تو بہت سمارٹ ہو واو پلو بنایا بڑا مزا آیا بڑا مزا آیا ہا 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 چلو موٹو بہت مزا آگ ہو گیا اب جلدی کرو ہمیں جلدی پہنچنا ہے پر پتلو ہم کہاں جا رہے ہیں وہ تمہیں میں آخر میں بتاؤں گا ابھی تو میرے ساتھ چلو بابا آپ کہاں ہو ہم آگے بابا آپ کہاں ہو آگئے میرا بچہ جی بابا آگئے ہم اور گرینی بھی مان گئی اب آپ بتائے ہم کیا کریں یہ لو تلوار اب گرینی کے ساتھ ملکے آسکرم فور کا مقابلہ کرنا چلو موٹو چلو گرینی کے پاس چلتے ہیں پتلو تم نے بتائے نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں پہار کے پیچھے پتلو تمہیں کس نے کہاں روڈ واہ رہتا ہے بس مجھے پتا لگیا ہے کہ روڈ اس بڑی والی پہاری کے پیچھے رہتا ہے اور اب بہر باتیں نہیں اس سے پہلے کہ وہ چلا جائے ہمیں جلدی کرنا ہوگا اور ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا پتلو میرے دوست اس ویلیج کو کیا ہوا یہ ویلیج تو پورا جل گیا ہے سب لوگ کہا ہے ہاں موٹو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کو کیا ہوا ہے میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا گرینی تب ہی سب لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں ان بیچاروں کا گھر جل گیا ہے اور تم ہس رہی ہو اچھا اچھا میں اپنی شکتی سے پتا کرتی ہوں کہ یہاں کیا ہوا ہے کیا ہوا گرینی پتلو روڈ جہاں سے جا رہا ہے وہاں سب کچھ ختم کر رہا ہے پر گرینی روڈ کے پاس اتنی پاور اور ایسی شکتیاں تو نہیں تھی نا پتلو میں نے اپنے جادو سے دیکھا روڈ اپنے آنکھوں سے آگ نکال رہا تھا اسی کے ذریعے اس نے اس ویلیج کو جلایا ہے کیا روڈ کے پاس اتنی پاور ہاں پتلو مجھے لگتا ہے کوئی اس کی مدد کر رہا ہے پتلو میرے دوست چلو جلدی چلو ایسا نہ ہو روڈ آگے بھی سب کچھ ختم کر دے ہاں موٹو چلو پتلو میں بہت تھک گیا ہوں اور مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے مجھے پانی چاہیے موٹو مجھے یہ پتہ ہوتا نا تو میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ لے کے نہیں آتا ہم لڑنے جا رہے ہیں کوئی پارٹی کرنے نہیں جا رہے جہاں تمہاری ساری وش پوری کری جائے پر پتلو چھپ کرو اب چلو اس سے پہلے کے لیٹ ہو جائے کیوں ڈانٹ رہے ہو بیچارے کو اس کو بس پانے ہی چاہیے نا ابھی میں کچھ کرتی ہوں اڈے واہ گرینی تم تو کمال ہو ٹھینکیو گرینی ٹھینکیو گرینی تم کتنی اچھی ہو نا چلو موٹو اب جلدی چلو یہ وہی پار ہے جس کے پیچھے روڈ ہے بس ہم پہنچنے والے ہیں پتلو اور کتنا ٹم لگے گا میں بہت تھک گیا ہوں موٹو کتنا تنگ کرتے ہو یار یہ پتا ہوتا نا تمہیں کبھی اپنے ساتھ نہیں لاتا گرینی کو دیکھو بیچاری بڈی ہے پھر بھی چپ ہے اس سے کوئی پروبلم نہیں ہے بس تمہیں باتی کے جا رہے ہو میں بڈی نہیں ہوں سمجھے ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں تمہیں پتا نہیں ہے پتلو گرینپا مجھ پہ مرتے ہیں لو جی میں کہاں پہنچ گیا پہلے موٹو کی بکواس سننے پڑتی تھی اب اس گرینی کے سننے پڑ رہی ہے تم لوگوں کا ہو گیا ہو تو آپ چلیں مجھے پورا یقین تھا کہ تم لوگ ضرور آگے گرینی اٹیک کرو اتنی پاور او مائی گوڈ روڈ کے پاس اتنی پاور کہاں سے آگئی ابھی تو لڑائی شروع ہوئی ہے مجھے درد ہو رہا ہے یہ کون سی تلوار تھی پتلو ہم نے کر دیا مممہ مممہ مجھے بچاؤ مممہ میری ہیلپ کرو پتلو یہ کس تو بلا رہا ہے ہاں 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 بچارہ درد کے مارے اپنی مممہ کو بلا رہا ہے یہ ہے میری مممہ ایون نن یہاں پہ ایون نن میرے دوست تو یہاں پہ کیا کر رہی ہے او مائی گوڈ پتلو میرے دوست روڈ کے مممہ ایون نن ہے اب کیا ہوگا ہمارا تو دوستو آخر اب کیا ہوگا کہ گرینی اپنی دوست کی ولن سے لڑے گی کیا موٹو پتلو سچ میں روڈ کو مار پائیں گے یہ دیکھنے کے لئے دوستو آپ کو بیٹ کرنا ہوگا اس کے نیکس پارٹ کا جو کہ جلدی آنے والا ہے جیسا کہ دوستو پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ موٹو پتلو گرینی کو اپنے ساتھ لے کے روڈ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں بہت زیادہ سفر کرنے کے بعد آخر کار موٹو پتلو گرینی کی ملاقات روڈ سے ہو جاتی ہے روڈ اور گرینی کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے اسی دوران پتلو پر تلوار نکل کے روڈ کو دے مارتا جس سے روڈ نیچے گر جاتا ہے اور اسی دوران روڈ کی ممہ آ جاتی ہے جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ ایویل نن ہے جو کہ گرینی کی بھی دوست ہے اب آگے کیا ہوگا چلی دیکھتے ہیں روڈ بیٹا میں آگئی ممہ ممہ بچاؤ مجھے کیا ہوا کیا ہوا میرے بیٹے کو ممہ بہت درد ہو رہا ہے مجھے بچاؤ ممہ کس نے کیا میرے بیٹے کا یہ حال بولو روڈ کس نے کیا یہ حال میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں اسے یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ایویل ننگ میری دوست یہ سے ٹھیک نہیں ہوگا یہ تلوار موٹو پتلو نے بابا سے لائی ہے اس کی پاور بہت زیادہ ہے اس کو اب بابا ہی ٹھیک کر سکتے ہیں موٹو پتلو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی بس میرا بیٹا جاگ گیا جلدی سے گرینی اس سے پہلے کہ ایویل نن ہم سب کو مار دے تم ایویل نن پر اٹیک کرو پتلو ایویل نن میری دوست ہے میں نہیں کر سکتی اٹیک یہ تم کیا بول رہی ہو وہ ہمیں مار دے گی پتلو ایویل نن نے ایک بار میری جان بچائی تھی میں کیسے اسے مار سکتی ہوں بھلا کیا مطلب جان بچائی تھی کب جان بچائی اس نے تمہاری پتلو یہ بات ہے دو سال پہلے کی جب میں گرینٹ پاسے ملنے اکیلے جنگل سے جا رہی تھی اڑے میں تو راستے سے جا رہی ہوں میں تو بھیل پوری کھا رہی ہوں میں تو راستے سے جا رہی ہوں تو اس کو مرچی لگی تو میں کیا کروں کون ہے؟ کون ہے؟ مجھے نیچے کرو کون ہے؟ آہہہہہہ آخر کار چوریل پکڑی گئی چوریل پکڑی گئی کون ہے تم؟ آخر کیوں پکنا ہے مجھے؟ بس باقی لوگ آنے والے ہیں پھر ہم سب مل کے تمہیں جلا دیں گے آہہہہہہہہ مت چلا مجھے میں نے کیا بے گہر ہے تمہارا؟ تم دوسرے کی بچیں چوڑھتی ہونا اب تمہیں پتہ چلے گا بس باقی گاؤں والے آنے ہی والے ہیں ہم سب ملکے تمہیں جلا دیں گے گرین پا مجھے ماف کر دو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں یہ گاؤں والے مجھے جلا دیں گے مجھے ماف کر دو اور رو اور رو تم نے نہیں بچنا کون ہو تم بین درو مت میں تمہاری ہیلپ کرنے آئی ہوں تم نے میری ہیلپ کی میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی اچھا میں چلتی ہوں پتلو اس طرح ایون نن نے میری ہیلپ کی تھی اسی لیے اب میں نے ایون نن کو کچھ بھی نہیں کہنا میں جا رہی ہوں یہاں سے گرینی مجھے پلیز پلیز مجھے ہمیں چھوڑ کے گرینی ہمیں چھوڑ کے مجھے اب تمہارا کیا ہوگا میں تم دونوں پر نہیں چھوڑوں گی تم دونوں مرو گے پتلو ابھی ہمیں مار دے گی یہ ہمیں نہیں مار سکتی موٹو اگر اس نے ایسا کیا تو روڈ کبھی بچ نہیں پائے گا کیونکہ اس کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو کہ ہمارے پاس ہے ہاں میں تم لوگوں کو مار نہیں سکتی پر تم لوگوں کو کیت تو کر سکتی ہوں پتلو یہ کیا ہو گیا پتلو کر دوست مجھے بچاؤ مجھے یہاں سے نکلنا ہے موٹو یار میں بھی تمہارے ست پنجرے کے انتر ہوں نا چپ ہو جاؤ میں تمہیں ایسی جگہ بھیج رہی ہوں جہاں سے تمہیں کوئی نہیں دون پائے گا دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا موٹو کونسا دوست میں تو تمہارے ساتھ ہوں پتلو میں گرینے کی بات کر رہا ہوں موٹو گرینے تو کبھی ہمارے دوست تھی نہیں پتلو اب ہمارا کیا ہوگا ٹینکیو گرینی ٹینکیو تم کتنی اچھی ہو نا مجھے کتنا مزا آ رہا طلب میں آکے تم بہت اچھی ہو آٹ سے میں اور تم بہت اچھے دوست ہیں ٹھیک ہے نا موٹو آٹ سے میں اور تم بیس پرینڈ ہیں کیا مجھے موٹو پتلو کی ہیلپ کرنی چاہیے یا نہیں کہیں میں نے موٹو پتلو کے ساتھ گلت تو نہیں کر دیا گرینی ہم تو دوست ہیں ہماری مدد کرو میں مر رہا نہیں چاہتا موٹو رو مت یار گرینی تمہاری آواز نہیں سن رہی ہے پتلو گرینی سن رہی ہے میری آواز کیونکہ اس کے پاس بہت پاور ہیں گرینی تم کہا ہو مدد کرو ہماری یہ تو موٹو کی آواز ہے وہ تو رو رہا ہے میں کیا کرو کیا مجھے واپس جانا چاہیے پر ایون نن بھی تو میری دوست ہے اب میں کیا کرو آخر کیا ہوگا آگے کیا روٹ ٹھیک ہو پائے گا کیا گرینی واپس جائے گی کیا موٹو پتلو اس پنجرے سے نکل پائیں گے کیا گرینی ایون نن سے لڑے گی یہ سب دکھنے کے لئے دوستو آپ کو ویٹ کر لوگا اس کے نیکسٹ بارکا جو کہ جلدی آنے والا ہے پتلو میرے دوست پتلو میرے دوست سنو نا دیکھو موٹو میں ریڈی بہت سیڈ ہوں تنگ مت کرو مجھے پتلو میرے دوست مجھے بہت بھوگ لگی ہے موٹو تمہیں دیکھتا نہیں ہے ہم لوگ پنجرے میں بند ہیں اس طرح میں یہاں پر کہاں سے کھانا لے کے آؤں چپ کر کے سو جاؤ اور مجھے سوچنے دو کہ ابھی ہمیں آگے کیا کرنا ہے اور کیسے اس پنجرے سے نکلنا ہے پتلو میرے دوست تم بھی مجھے ڈانٹ رہے ہو میں کیا کروں مجھے بہت بھوگ لگی ہے اور یہاں پر کھانا بھی نہیں ہے موٹو چپ کرو یار پلیز دوستو سب لوگ مجھے ڈانٹے ہیں کوئی مجھے پیار نہیں کرتا اور کوئی میرے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتا اگر آپ مجھے پیار کرتے ہو تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو دوست دوست نا رہا پیار پیار نا رہا موٹو اب اگر تم نے یہ گانا گیا نا تو میں سچ میں کہہ رہا ہوں بھوگ سے تم نے نہیں مرنا بلکہ میں تمہیں مار دوں گا اچھا ٹھیک ہے بتلو میرے دوست میں چپ ہو جاتا ہوں کوئی مجھے پیار نہیں کرتا پہلے مجھے میرے ممی پاپا چھوڑ کے چلے گئے پھر مجھے دادی دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے اور اب گرینی بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے اور اب بتلو تم بھی مجھے ڈانٹ رہے ہو اچھا ہے کہ میں مر جاؤ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا اس جاتا ہے کہ میں مر جاؤ اچھا ہے کہ میں مر جاؤ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا اس جاتا ہے کہ میں مر جاؤ او موٹو مت رو مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں چھوڑ کے اچھا نہیں کیا پر میں کیا کرتی ایون نن بھی میری دوست تھی میں نے بہت بڑی گلتی کر دی ایون نن میری دوست تھے پر موٹو پسلو بھی میری دوست بن گئے تھے میں ان کو وہاں مرنے کے لیے کیسے چھوڑ سکتی ہوں اگر گریڈپا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے اب کوئی کی راستہ بچائے مجھے اس بابا کے پاس جانا ہوگا مذت مانگنے کے لیے جس نے موٹو پتلو کو بتلوار دی تھی پر وہ بابا کہا رہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا یہ تو صرف موٹو پتلو کو ہی پتا ہے مجھے اپنے پاور سے موٹو پتلو سے پوچھنا چاہیے کہ بابا کہاں پہ ہیں موٹو 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 میری بات سنو موٹو موٹو میری بات سنو اڑے پتلو گرینی کی آواز گرینی کی آواز مجھے تو نہیں سنائی دے رہی گرینی کی آواز موٹو مجھے لگتا ہے گرینی تم سے بات کرنے کے لئے اپنی پاوریوز کر رہی ہے گرینی سے کہو اب وہ ہم سے کیوں بات کر رہی ہے جبکہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی تھی گرینی مجھے تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے پر اب بتاؤ تم نے کیوں بلایا تم تو ہمیں چھوڑ کے چلی گئی تھی ہاں موٹو میں جانتی ہوں کہ تم لوگ مجھ سے ناراض ہو پر مجھے معاف کر دو میں نے بہت بڑی گلتی کر دی اب میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں پتلو میرے دوست گرینی کہہ رہی ہے کہ وہ ہماری مدد کرنا چاہتی ہے موٹو گرینی سکو وہ کیسے مدد کر سکتی ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں گرینی تم کیسے ہلپ کرو گی ہماری موٹو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ بابا کہاں پہ رہتے ہیں جن سے تم نے وہ تلوار لی تھی اچھا وہ بابا وہ بابا تو گاؤں کے پیچھے کالی پاڑی ہے اس میں رہتے ہیں ٹھیک ہے موٹو تم لوگ اپنا خیال لکھو میں جلدی واپس آؤں گی روٹ بیٹا آنکھیں کھولو پلیز میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی بیٹا جلدی اٹھ جاؤ ہمیں بدلہ بھی لینا ہے میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا پر اب تک روڈ ٹھیک نہیں ہوا آخر یہ کسی تلوار ہے جس میں میری پاور گی اثر نہیں کرتی اب میں کیا کرو روڈ نے مر جانا ہے اب میں کیا کرو میرے بیٹے روڈ تم دروبت میں تمہیں بچا لوں گی میں تمہیں کسی بھی طرح بچا لوں گی مجھے جلدی کالی پاری کی طرف جانا ہوگا اور بابا سے ملنا ہوگا اس سے پہلے کہ مورتو پتلو کو کچھ ہو جائے آرے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں مجھے بابا ملیں گے مورتو پتلو نے تو یہی بتایا تھا بابا کہاں ہو بابا مجھے بات کرنی ہے مورتو پتلو کے بارے میں بات کرنی ہے جلدی سے آ جاؤ آگئی تو گدار دھوکے باز چڑیل کی چڑیلی رینا کبھی اچھی چڑیل مت بننا بابا آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ میں نے مورتو پتلو کو دھوکا دیا اوے دھوکے باز چڑیل بابا سب جانتا ہے تم نے مورتو پتلو جیسے محصول لوگوں کو دھوکا دیا تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی بابا موٹ سے گلتی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دو پلیز اور میری مرد کرو مورتو پتلو کی جان خطرے میں ہے تمہیں معافی صرف تبھی ملے گی جب مورتو پتلو بھی تمہیں معاف کر دیں گے اب ان کی جان بچانا تمہارا کام ہے ٹھیک ہے بابا مجھے بتاؤ مورتو پتلو کہاں ہے میں جاتی ہوں ان کے مرد کرنے کے لیے گرینی یہ تو بابا بھی نہیں جانتا ایون نن نے موٹو پتلو کو کہاں بھیجا ہے تمہیں کام کرو یہ بوتل لے لو یہ جادوی پانی کا بوتل ہے یہ ایون نن کو دینا اور اس سے کہنا کہ تمہارا بیٹا روٹ یہ پانی پی کر ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بدلے وہ تمہیں بتا دے کہ موٹو پتلو کہاں ہے اس طرح تم موٹو پتلو کو بچاؤ واہ بابا کیا ایڈیا لگایا میں سوچ رہی ہوں کہ گرینٹ پا کو چھوڑ کے تم سے شادی کر لوں بابا کیا آپ شادی شدہ ہو اوہ دھرکی بڑیا چلا بھاگ یہاں سے اس ٹین پہ بھی تمہاری نظر بابا پہ ہے اب بوتل لے کے جا اور اپنا کام کر اڈے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ایون نن تھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے ایون نن ایون نن تم کہاں ہو یہاں ہوں میں ایون نن میں آگئی ہوں تمہاری حرب کرنے کے لئے کیا مطلب یہ دیکھو یہ جو بوتل ہے نا یہ تمہارے بچے روڈ کو ٹھیک کر سکتا ہے یہ مجھے بابا نے دیا ہے کیا تم بابا کے پاس گئی تھی میرے لئے گرینی تم میرے سچی دوست ہو تینکیو سو مچ لاؤ وہ بوتل مجھے دو تاکہ میں اپنے بچے روڈ کو ٹھیک کر دوں ہاں ٹھیک ہے ایون نن میں یہ بوتل تمہیں دوں گی لیکن ایک شرط پہ کیا مطلب گرینی کیسی شرط ایون نن تم مورتو پدلو کو چھوڑ دو مجھے بتا دو وہ کہاں ہیں کبھی میں تمہیں یہ بوتل دوں گی کیا یہ تم کہہ رہے گرینی اس کا مطلب ہے تم بے مورتو پدلو کے سائیڈ ہو نہیں نہیں ایون نن ایسی بات نہیں ہے میں تمہاری دوست ہوں اگر تم میری دوست ہو تو لاؤ وہ بوتل مجھے دو میری بات سنو ایون نن میں نے کہا نا وہ بوتل مجھے دو تمہیں سمجھ نہیں آتی بات ایون نن تم نے میرے اوپر اپنی پاور یوز کی ہے میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں میں تمہیں اپنی دوست کہتی تھی لیکن تم تو دشمن سے بھی زدہ بتتا رو ابھی بتاتی ہوں اب میں تمہیں بھی کہت کر دوں گی ایون نن تم اتنی بھری ہو مجھے یہ بات نہیں پتا تھی جاؤ اپنے موٹو پتلو کے پاس اڈے پتلو میرے دوست یہ دیکھو گرینی گرینی یہاں کیسے پہنچ گئی ہا 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 موٹو گرینی نے ہمیں دھوکہ دیا نا ابھیون نن نے گرینی کو دھوکہ دے دیا ہا 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 تم لوگ اپنی بھکواس بند کرو میں یہاں صرف تم لوگوں کی مدد کرنے آئی ہوں پر تم کیسے کروگی ہماری مدد تو دوستوں آخر آگے کیا ہوگا کیا گرینی موٹو پتلو کو پندرے سے چھڑوا پائے گی کیا گرینی موٹو پتلو مل کر ایون نن کو ہارا پائیں گے یہ دیکھنے کے لئے دوستوں آپ کو بیٹ کرنا ہوگا اس کے نیکس پارکا جو کہ جلد دیانے والا ہے کوئی ہم دم نہ رہا کوئی سہارا نہ رہا کوئی ہم دم نہ رہا کوئی سہارا نہ رہا موٹو یاد چھپو جاؤ سوچنے دو ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے اس پنجرے سے نکلنا ہے پتلو موٹو کو مت ڈانٹو نا وہ مجھے بہت پیارا ہے اور وہ بہت اچھا ہے میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں گرینی تمہیں نہیں پتا اس نے مجھے کل سے کتنا تنگ کیا ہوا ہے میں بہت تنگ آ گیا ہوں یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے پھر بھی اسے نہ ڈانٹو موٹو بہت معصوم ہے اور مجھے بہت پیارا ہے پتلو مجھے کیا ہو رہا پتلو مجھے کیا ہو رہا مجھے بہت تارے چکر آ رہے پتلو موٹو موٹو کیا ہوا کچھ بولو کیا ہوا موٹو موٹو کیا ہوا مجھے لگتا ہے یہ بک کی وجہ سے بیوش ہو گیا ہے بیچارے نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے اوہ پتلو مجھے کچھ پتا نہیں ہے کسی بطرہ ہمیں موٹو کو ہوس ملانا ہوگا کچھ بھی کر کے ہمیں موٹو کو اوش ملانا ہوگا گرینی کہاں ہو میں تم سے بہت ناراض ہوں اتنے دن ہو گئے ہیں تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی ہو گرینی کہاں ہو جواب دو کہاں ہو چپ کیوں ہو یہ گرینی آخر جواب کیوں نہیں دے رہی ضرور کچھ گڑ بڑ ہے میں ابھی اپنی پاور سے دیکھتا ہوں گرینی کہاں ہے یہ کون سی جگہ ہے مجھے لگتا ہے گرینی کسی مصیبت میں ہے مجھے اب کچھ تو کرنا ہوگا گرینی کی جان خطرے میں ہے مجھے اسے کسی بھی طرح بچانا ہوگا پتلو میرے دوست مجھے کیا ہوا تھا موٹو یار تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا تم بیوش کیوں ہو گئے تھے پتہ نہیں پتلو میرے دوست میں اچانک سے بیوش ہو گیا تھا اور مجھے چکر بھی آ رہے تھے مجھے لگتا ہے مجھے بہت بھوگ لگی ہے یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا تھا اور میں نے رات کو تم سے بولا بھی تھا کہ پتلو میرے دوست مجھے بہت بھوگ لگی ہے لیکن تم نے ایک بار بھی میری بات بھی مانی تم بس مجھے ڈانٹ رہے تھے ارے پتلو اتنی سی بات تھی موٹو تو کیوں ڈانٹا گرینی اس پنجرے میں میں بلا کہاں سے کھانا لے گیا ہوں اب تمہیں بتاؤ میں کیا کرتا اچھا اچھا میں اپنی پاور سے کھانا لاتی ہوں اڑے یہ پنجرے کے اندر کھانا کیوں نہیں آ رہا مجھے لگتا ہے یہ پنجرہ جادو ہی ہے اس کے اندر کچھ نہیں آ سکتا موٹو اس کا مطلب ہے اب گرینی اپنی کوئی بھی پاور اس پنجرے میں یوز نہیں کر سکتی اب ہم کیا کریں گے گرینی تم فکر نہ کرو ایک پاور میرے پاس ہے جو میں یوز کر سکتی ہوں کونسی پاور گرینی ہی 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 پتلو چھوٹا کرنے کا کیا مطلب گرینی پتلو میں تو چھوٹا ہو گیا پتلو میں تو چھوٹا ہو گیا ہاں موٹو تم چھوٹے ہو گئے ہو اور وہاں میں تمہیں کھانا لائکے دیتی ہوں اب میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں موٹو یہ دیکھو تمہارا کھانا آ گیا ہے اب تم کھانا کالو تب تک میں اور پتلو کچھ سوچتے ہیں آہ ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے گرینی ٹھینکیو سو مجھ تم کتنے اچھی ہو مجھے بہت بوک لگی تھی ٹھینکیو سو مجھ میں تو یہ سب کچھ کھا جاؤں گا مجھے بہت بوک لگی ہے گرینی اگر موٹو چھوٹا ہو کے پنجرے سے نکل سکتا ہے تو ہم بھی تو نکل سکتے ہیں مجھے بھی چھوٹا کر دو اڑے ہاں پتلو تمہیں ٹھیک کا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں پتلو اب میں نے تمہیں بھی چھوٹا کر دیا ہے اب تم بھی پنجرے سے باہر جاؤ گرینی اب مجھے بڑا کرو واپس ہاں 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 تو یہ لو روڈ بیٹا جانگ جاؤ پلیز اب تو جانگ جاؤ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے میں کیا کروں روڈ پہ کچھ اثر نہیں کرتا ایک منٹ میں نے گرینی سے ایک بوتل بچھیل لی تھی وہ یوز کر کے دیکھتی ہوں روڈ جانگ جاؤ ماں ماں میں جانگ گیا روڈ روڈ کیا ہو گیا جانگ جاؤ پلیز کیا ہو گیا تمہیں اس کا مطلب اس بوتل میں روڈ جانگ پانی ہے وہ اس طرح اثر نہیں کرے گا مجھے گرینی سے کسی بھی ترہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ پانی کیسے کام کرتا ہے گرینی چلو اب تم بھی باہر آ جاؤ پتلو میں باہر نہیں آ سکتی پر کیوں گرینی تم کیوں باہر نہیں آ سکتی ہم تو آ گئے پتلو یہ چھوٹا بڑا کرنے والی پاور میں صرف دوسروں پہ یوز کر سکتی ہوں اپنے پہ نہیں گرینی ایسا نہ کرو پلیز پلیز باہر آ جاؤ ہی 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 اڑے اڑے دیکھو موٹو نے تو سب کا کھانا کھا لیا ہاں میں نے سب کا کھانا کھا لیا اور مجھے کھانا ملا ہے تو صرف تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب تم بھی باہر آ جاؤ پلیز موٹو پتلو ایس سے پہلے کہ کوئی آ جائے تم لوگ جاؤ اور گرین پا کو لے آؤ صرف وہی مجھے اس پنگرے سے نکال سکتے ہیں گرینی گرین پا کو ہم کہاں ڈون سکتے ہیں بھلا پتلو میں تمہیں اپنی پاور دے رہی اس پاور کے ذریعے تم گرین پا کے ساتھ باتیں کر سکتے ہو اب جاؤ موٹو پتلو اور جلدی کرو اور جلدی سے مجھے بچاؤ پتلو میرے دوست میں ہمیشہ سوچتا تھا گرینی بہت بری ہے پر آج پتا چلا گرینی تو بہت اچھی ہے موٹو میرا بھی تمہارے جیسا ایک بیٹا ہوا کرتا تھا گاؤں والوں نے ہمیں گاؤں سے نکال دیا تب ہی میں چڑیل بن گئی اب تم لوگ جاؤ جلدی میں ایک بار اوٹ رائے کرتا ہوں کیا پتا میری گرینی سے میری بات ہو جائے گرینی 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 اڑی یہ کس کی آواز ہے پتلو میرے دوست کس کی آواز ہے موٹو مجھے لگتا گرینپا کی آواز ہے گرینی نے مجھے پاور دی تھی مجھے سب سنائی دے رہے تم کون ہو اور میری آواز تمہیں کیسے سنائی دے رہی ہے گرینی کو کیوں نہیں سنائی دے رہی اور گرینی کہاں ہے تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے گرینپا ہم گرینی کے دوست ہیں وہ مصیبت میں ہے تب ہی اس نے اپنی پاور ہمیں دی ہے تاکہ ہم تم سے بات کر سکیں کیا ہوا میری گرینی کو وہ ٹھیک ہے نا اس سے کچھ ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا وہ ٹھیک ہے بس تم جلدی ہم سے ملو ہم تمہیں سب سمجھاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے چلو بتاؤ کہاں پہ ملنا ہے میں اور موٹو کالی پاری جا رہے ہیں بابا سے ملنے تم بھی کالی پاری آ جاؤ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں اب میں اکیلی ہو گئی ہوں بس جلدی موٹو پدلو آ جائے اب یہ کیا ہو رہا ہے میں ہوں گرینی میں ہوں میں واپس آ گئی ہوں آگے تم بے وفا دوست یہ موٹو پدلو کہاں ہیں ہی 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 تمہیں کیا لگا تھا انہیں مار دوگی اور گرینی کچھ نہیں کر پائے گی مطلب تم نے موٹو پدلو کو بھگا دیا ہاں میں نے موٹو پدلو کو بھگا دیا ہے گرینی تم ایسا کیوں کر رہی میرے ساتھ وہ موٹو پدلو انسان ہیں اور ہم چڑیل ہیں تم انسانوں کے ساتھ کیوں دے رہی ہو جنہوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا اور تمہارے گھر تک کو جلا دیا تھا مجھے سب یاد ہے لیکن ان لوگوں کی سزا میں موٹو پدلو کو کیوں دیتی موٹو پدلو میرے دوست ہیں اب تو تم نے موٹو پدلو کو بھی بھگا دیا ہے تو اب بتا دو میں اپنے بیٹے کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں وہ میں نہیں بتاؤں گی تم نے مجھے پنجھنے میں بند کیا نا تم نے مجھے دھوکا دیا میں تو تمہاری مدد کرنے آئی تھی مجھے معاف کر دو میں گھسے میں آگئی تھی تب ہی میں نے ایسا کیا میں بھی تمہیں پنجھنے سے باہر نکلتی ہوں تم نے تو سچ میں مجھے نکال دیا مجھے لگا تم اس بار بھی دھوکا کرو گی میرے ساتھ اب دیکھو موٹو پتلو بھی چلے گئے ہیں اور میں نے بھی تمہیں چھوڑ دیا ہے اب تو بتاؤ کہ میں اپنے بچے کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں اچھا اچھا میں بتاتی ہوں چلو اپنے بیٹے کی طرف لے چلو پتلو یہ دیکھو ہم کالی پاڑی بھی آگئے ہیں ہاں موٹو اب گرنپا کا یہی انتظار کرتے ہیں پتلو میرے دوست گرنی کتنی اچھی ہے نا ہم اسے ضرور بچائیں گے ہاں موٹو ہم اسے ضرور بچائیں گے بس گرنپا آ جائے ایک بار یہ دیکھو روڑ اب تک ٹھیک نہیں ہوا تمہارے بوتر والا پانی بھی میں نے اسے پلا دیا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تم نے پانی تو دیا پر وہ منتر نہیں پڑا جو بابا نے مجھے بتایا تھا کونسا منتر حوشی میں شاشو حوشی میں شاشو اب اس پہ پانی ڈالو ماما ماما میں حوش میں آ گیا ارے روڑ تو حوش میں آ گیا میرے بیٹا حوش میں آ گیا ہاں 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 ماما تم نے مجھے بچا لیا دیکھو ایون نن میں نے تمہارے بیٹے کو بچا لیا اب ہماری کوئی دشمنہ نہیں ہے اب تم بھی موٹو پتلو کو چھوڑ دو ماما اس کو نہیں چھوڑنا آہا ہاں 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 بیٹا میں نے کب کا میں گرینی کو جانے دوں گی ایون نن تم نے پھر سے منہ دھوکا دیا ماما یہ گرینی کہاں چلی گئی بیٹا فکر نہ کرو گرینی موٹو پتلو کے پاس چلی گئی ہے اور یہ لوگ واپس آئیں گے اور ہم نے واپس سب کو مار دینا ہے آہา حاہ آہ حاہ آہ آکھر آگے کیا ہوگا گرینی کہا چلی گئی ہے کہ روڈ اور ایون نن دونوں ملکہ سب کو مار دیں گے یا موٹو بتو اور گرینی روڈ اور ایون نن کو مار دیں گے یہ سب دیکھنے کے لئے دوستوں آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اس کے نیکس پارٹ کا جو کہ جلدی آنے والا ہے پتلو میرے دوست ہمیں گرینی کو کہلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ہاں موٹو تم ٹھیک کہہ رہے ہو پر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں بھلا اگر ہم گرینی کو نہیں چھوٹے تو ہم بھی وہیں پنجرے میں بند ہوتے اور وہیں مر جاتے ہاں پتلو میرے دوست تم نے ٹھیک کا پر ہم گرینی کو بچا لیں گے بس ہم ایک بار گرنپا سے مل لیتے ہیں پتلو یہیں پہ گرنپا نے بولایا تھا پتہ نہیں کہاں ہے وہ اڑے موٹو یار تھوڑی دور رکو وہ آتا ہی ہوگا تھوڑی دیر یہاں رکتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے تم دونوں ہوں موٹو پتلو ہاں ہم ہیں موٹو پتلو موٹو پتلو میں آ گیا گرنپا آپ کہاں تھے کب سے ہم انتظار کر رہے تھے باتھی باتیں چھوڑو یہ بتاؤ میری گرینی کہاں ہے گرنپا تمہیں میں نے بتایا تو تھا کہ گرینی کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی ہے اور ایون نن نے ہم سب کو گٹنپ کیا تھا پر گرینی نے ہماری جان بچا لی پر وہ خود نہیں بچ پائی گرینی نے مجھ سے کہا ہے کہ گرنپا سے ملو مجھے صرف وہ ہی بچا سکتے ہیں اسی لئے ہم تم سے ہلپ مانگنے آئے ہیں آخر کہاں پہ ہے گرینی چلدی بتاؤ مجھے وہاں جانا ہے جلدی گرینپا وہ جیل والی جنگل میں ہے ایک پنجرے کے اندر بند ہے میں تو کہتا ہوں چلو جلدی سے چلتے ہیں اور گرینی کو بچاتے ہیں میں اپنے پاور یوز کر کے ابھی وہاں پہنچتا ہوں چلو تم دونا بھی میرے ساتھ چلو اڈے یہاں تو کوئی نہیں ہے تم لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا نہیں گرینپا ہم نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے وہ یہی پہ تھی ہم سچ کہہ رہے ہیں موٹو پتلو اگر یہ جھوٹ ہوا نا تو میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا میں بتا رہا اگر میری گرینی کو کچھ ہوا نا تو میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا میں نے سب کو مار دینا ہے گرینپا تمہارے پاس کوئی پاور نہیں ہے جس سے تم پتہ لگاؤ کہ گرینی کہاں ہے اڈے میں تو بھول گیا بڑھا ہو گیا ہونا کچھ یاد نہیں رہتا ہاں میرے پاس پاور ہے میں ابھی پتہ کرتا ہوں کہ گرینی کہاں پہ ہے لو جی تو جلدی اپنے پاور یوز کرو کس بات کا ویٹ کر رہے ہو اچھا اچھا میں بھی دیکھتا ہوں ایون نن نے یہ ٹھیک نہیں کیا یہ تو شکر ہے میں جلدی سے وہاں سے باگ گئی ورنہ وہ مجھے مار دیتی میں کھڑی نہیں ہو سکتی میری پاور بھی کام نہیں کر رہی میں کیا کرو میں کہاں جاؤ گرینپا پلیز میری help کرو موٹو پتلو گرینی پروبلم میں ہے وہ بہت زکمی ہے ایون نن نے اس پہ اٹیک کیا ہے وہ جنگل میں ہے اس سے پہلے کہ کوئی جانور اس پہ اٹیک کر دے ہمیں جلدی سے وہاں جانا ہوگا اس کی جان بچانی ہوگی کیا ہوا گرینی کو پلیز جلدی چلو اس سے پہلے کہ گرینی کو کچھ ہو جائے ہمیں گرینی کو بچانا ہوگا ہاں چلو میں کیا کرو میں ہل نہیں پا رہی یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے جو میری help کر سکے کوئی ہے جو میری help کر سکے یہ تو روڈ کی آواز ہے وہ یہاں کیا کر رہا ہے روڈ ہے کا نظر کیوں نہیں آرہا آ گیا میں واپس گرینی مجھے ڈھونڈ رہے ہو تم نے موٹو پتلوں کے ساتھ مل کے مجھے مارنے کی کوشش کی اب میں نے تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا میں چاہوں تو ابھی تمہیں مار دوں پر میں نے ابھی نہیں مرنا میں تمہیں پھر کسی دن ماروں گا ہاں مار دو مجھے جلدی مار دو اگر گرینی پا آ گیا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا اتنی آسانی سے نہیں مارنا تو کیا کرو گے تم اگر نہیں مارو گے تو میں نے ایک شیر چھوڑ دیا ہے جو کہ جلدی ہی تم پیٹیک کرنے والا ہے اچھا چلتا ہوں دعاوں میں یاد رکھنا بائی بائی گرینی اگر شیر سے بچ گئی تو پھر ملاقات ہوگی گرینی کہاں ہو گرینی گرینی کہاں ہو پتلو گرینی یہیں پہ تھی نظر نہیں آ رہی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے گرینی ہم آ گئے ہیں تم کہاں ہو پتلو گرینی آپ تک نہیں مل رہی پتہ نہیں کہاں ہے مجھے بہت در لگ رہا ہے موٹو گرینی مل جائے گی ہم دھونڈ رہے ہیں نا پروہ مت گرینی پا مجھے لگتا ہے گرینی یہاں سے چل کے آگے چلی گئی ہے ہمیں جلدی سے آگے جا کے دھونڈنا ہوگا ہاں پتلو تم ٹھیک کہہ رہو چلو جلدی سے آگے کی طرف چلتے ہیں گرینی پا ہم واپس کیوں جا رہے ہیں موٹو تم رکھ کیوں گے ہمیں جلدی جانا ہوگا گرینی کو دھونڈنا ہوگا گرینی پا تم بردے ہو گئے ہو تمہیں یاد نہیں رہتا کہ تمہارے پاس پاور ہے تم اس پاور کی مدد سے گرینی کو دھونڈ سکتے ہو اوہ موٹو تم تو کتنے سمجھدار ہو میں تو بول گیا ابھی گرینی کو دھونڈتا ہوں رات ہونے کو ہے اب تک کوئی نہیں آیا پتہ نہیں سب کہاں ہیں میری پاور بھی کام نہیں کر رہی گرینپا تو اپنی پاور تم مجھے دھونڈ سکتا ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا پتہ نہیں گرینپا کہاں رہے گئے ارے یہ تو شیر کی آواز ہے ارے نہیں اگر شیر یہاں آ گیا تو اس نے مجھے کھا جانا اور میں تو بھاگ بھی نہیں سکتی بچاو بچاو ارے شیر 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 اب میں کیا کروں اس نے تو مجھے کھا جانا یہ تو مجھے کھا جائے گا کوئی بچاو مجھے بچاو بچاو کوئی بچاو شیر نے مجھے کھا جانا ہے موٹو پتلو گرینی پہ شیر حملہ کرنے والا ہے چلو چلو جلدی سے چلو گرینپا تم پھر گلتی کر رہے ہو تم اپنی پاور سے شیر کے پاس جا سکتے ہو چلو جلدی چلو ہاں موٹو لیکن اگر میں تینوں کو پاور سے لے جاؤں تو بہت ٹائم لگے گا موٹو جلدی جانا ہے اس لیے پہلے میں جاتا ہوں شیر کے پاس تاکہ شیر گرینی کو نہ کھا پائے ٹھیک ہے گرینپا تم جاؤ میں اور موٹو بابا کے پاس جا رہے ہیں ان سے مدد مگنے کے لیے جس سے روڈ اور ریور نن سے ہم لڑ پائیں ہاں تم لوگ جاؤ جلدی میں بھی جا رہا ہوں اچھا ہوا گرینپا تم آگے اگر تم لوگ لیٹ ہو جاتے تو میں مر جاتی ہاں گرینی میں آ گیا تمہیں کیا ہوا ہے چلو جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ یہ کس کی آواز ہے گرینپا روڈ آنے والا جس نے میری آلت کی ہے تیار ہو جاؤ اس کو آنے دو آج وہ یہاں سے زندہ نہیں جا پائے گا گرینی تم مر گئی کہ زندہ ہو میں یہ دیکھنے آیا ہوں اڑے گرینی تم تو زندہ ہو تم ہر بار بچ کے سجاتی ہو مرتی کیوں نہیں ہو کب مروگی تم تو یہ روڈ ہے میرا دل تو کہتا ہے ابھی اسے ختم کر دوں پر ابھی نہیں مارنا مجھے اسے تو تم گرینپا ہو جلدی مجھے مار دو ورنہ تم مجھے مار نہیں پاؤگے گرینپا مار دو اسے نہیں گرینی ابھی نہیں کل اس کو اس کی ماں کے ساتھ ماریں گے روڈ جاؤ اپنی ماں ایون نن کو بتا دو کہ گرینپا آ گیا ہے اور اب کل تیار ہو جاؤ مرسے لنے کے لیے میں نے تم لوگوں کو ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے گرینپا کل ہوگی جنگ دیکھتے ہیں کون جیتا ہے گرینپا اچھا موقع تھا روڈ کو مار دیتے نہیں گرینی موٹو پتلو بابا کے پاس گئے ہے کل ایون نن و روڈ دونوں کو ہم مل کے مار دیں گے ڈے میں ٹھیک ہو گئی گرینپا میں تو ٹھیک ہو گئی اب کل دیکھنا میں کیسے سب کو ختم کرتی ہوں آخر کیا ہوگا آگے کیا ہوگا کل کی فائٹ میں گرینپا گرینی موٹو پتلو یہ سب مل کے ایون نن اور روڈ کو مار پائیں گے یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے دوستو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اس کے نیکس پار کا جو کہ جل دیانے والا ہے گرینپا میرے موٹو پتلو کہاں ہیں ان کو میں نے بھیج دیا ہے بابا کے پاس مدد مانگنے کے لیے تاکہ وہ ہمارے سارے لڑ سکیں تو گرینپا آخر وہ کب تک آئیں گے صبح ہونے والی ہے ہمیں لڑنے جانا ہے وہ آ جائیں گے جلدی مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وہ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے ہاں گرینپا موٹو پتلو بہت اچھے ہیں وہ واپس ضرور آئیں گے پتلو میرے دوست بابا تو یہ آپ پہ نہیں ہے موٹو بابا یہی ہے بس آواز لگائیں گے وہ آ جائیں گے بابا کہاں ہو بابا آپ کہاں ہو ہمیں آپ کے مدد چاہیے آپ کہاں ہو بابا کہاں چلے گئے ہو سامنے آؤ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے پتلو بابا تو نہیں ہے وہاں لڑائی ہونے والی ہے اور بابا میں نہیں مل رہے اس طرح تو ہم لڑائی ہار جائیں گے اڑے پتلو وہ دیکھو کوئی جا رہا ہے اڑے بھائی صاحب بات سنو ہاں جی بولیں یہاں ایک بابا ہوتا تھا نا وہ کہاں ہیں اڑے وہ بابا ان کے یوگا کا ٹائم ہو گیا ہے وہ پار کی چوٹی پہ گئے ہیں تمہیں ان سے ملنا ہے ہاں ہمیں ان سے ملنا ہے ہمیں ان سے جلدی ملنا ہے اگر جلدی ہے تو پھر جلدی سے پار کی چوٹی پہ جاؤ اور وہاں بابا سے ملو گرینپا آکر موٹو پتلو کہا ہے مجھے کیا پتا انہوں نے کہا تھا کہ ہم آ جائیں گے کہیں وہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے نہیں نہیں گرینپا ایسا نہیں ہوگا موٹو پتلو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے گرینپا تمہیں کام کرو اپنے پاور سے موٹو پتلو کو ڈھونڈو اور ان سے بات کرو پتلو میں بہت تھک گیا ہوں اب مجھ سے اور نہیں چلا جائے گا موٹو بس تھوڑا سا رہتا ہے ہمیں تھوڑا سا اور چڑنا ہے ہمیں جلدی سے بابا تک پہنچنا ہوگا ہم پہلے بہت لیٹ ہو چکے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں گرینی گرینپا کے لیے کچھ بھی کر سکتا جان بھی دے سکتا گرینی اڑے کیا ہوا رو کیوں رہے ہو موٹو پتلو ٹھیک تو ہے نا ہاں وہ دونوں ٹھیک ہیں اور پاور چڑ رہے ہیں تو پھر رو کیوں رہے ہو پاگل بھٹے موٹو کہتا ہے وہ ہمارے لیے جان بھی دے سکتا ہے دیکھو کتنا پیار کرتا ہے موٹو ہم سے دیکھا میں کہتی تھی نا موٹو پتلو بہت اچھے ہیں ماں گرینی اور گرینپا آج آخر کار ہم سے لڑنے آ رہے ہیں ہاں بیٹا آنے تو ان پاگلوں کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ ان کو پوری زندگی میری یاد رہے گی ماں ہم جیت تو جائیں گے نا ہاں ہاں ضرور جیتیں گے اور سب کو مار دیں گے موٹو آخر کار ہم پہنچ گئے ہیں اس پار کے سب سے اونچی چوٹی یہی ہے پر پتلو یہاں بھی بابا نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے نہیں بابا یہی ہے میں ان کو میسوز کر سکتا ہوں بابا جی کہاں ہو پلیز ہماری مدد کرو پلیز ہمارے سامنے آؤ بابا کہاں ہو سامنے آؤ ہمیں آپ کی مدد چاہیے موٹو پتلو تم دونوں آزاد ہوگے ہاں بابا مرتے مرتے بچے ہیں اب میں اور موٹو اور ساتھ میں گرینی گرنپا سب ملکے ایون نن اور روڈ کو ہرائیں گے تب ہمیں آپ کی مدد چاہیے تب ہم آپ کے پاس مدد مانگنے آئے ہیں ہاں پتلو میں جانتا ہوں پر پہلے یہ بتاؤ میری تلوار کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی اور گرینی کو جو بوتل دی تھی وہ کہاں ہے بابا وہ تو بابا وہ وہ ہمیں نہیں پتا بابا بابا وہ سب چلا گیا ہے کیا کہا تم نے وہ سب خو دیا ہے اور پھر واپس آئے ہو میری مدد کے لیے چلے جاؤ یہاں سے مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں کرنی نہیں بابا آپ ایسا نہیں کر سکتے پلیز آخری بار ہماری مدد کر دو ہم بہت بڑی مشکل میں ہیں پلیز آخری بار مدد کر دو پلیز بابا ہم نے اپنے پوری کوشش کی صبح ہو گئی اب ہمیں لڑنے جانا ہے گرنپا پر موٹو پتلو تو اب تک نہیں آئے اگر ہم لڑنے نہیں گئے تو ایسا نن اور روڈ کو لگنے لگے گا کہ ہم ڈر گئے ہیں چلو جلدی چلو اچھا میرا بچہ اس بار ایسی پاور دوں گا دن کا کوئی سامنہ نہیں کر پائے گا ارے یہ کیا ہے یہ کیا ہے پتلو میرے دوست مجھے ڈر لگ رہا ہے موٹو ڈرو مت میں جانتا یہ کون کی پاور ہے بابا بہت بہت شکریہ یہ پاور در سچ پر مزے کی ہے چلو اب تم لوگ بھی جاؤ اس سے پہلے کہ گرنی اور گرنپا کسی مصیبت میں فس جائیں ماں اب تک گرنی اور گرنپا نہیں آئے لگتا ہے ڈر گئے ہیں ہاں میرا بیٹا لگتا ہے ڈر گئے کیونکہ تمہاری ماں اتنی شکریہ ہے اس کا کوئی بھی سامنہ نہیں کر سکتا اے ہی 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 رکو رکو ایون نن ہم درنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم آگئے ہیں ارے ایون نن تم تو بہت خوبصورت ہو ارے اوہ بڑھے گرنپا یہ ہماری گشمن ہے اس بڑھے کو بھی تم نہیں چھوڑا اس کو بھی لینڈ مرنے لگ گئے اوہ سوری سوری گرنی کیا باتیں ہو رہی ہیں لینڈے کے لئے تیار ہو نا ہاں تیار ہیں روڈ بیٹا اٹیک کرو گرنی اڈے یہ کہاں گیا اے ہی 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 آگے روڈ کس کا بیٹا ہے روڈ میری پاورز کے ساتھ اور پاور فول ہو گیا ہے ماں تم ٹھیک ہو ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں گرنپا یہ دونوں بہت پاور فول ہے ہم نہیں لڑ سکتے موٹو پس لو کہا ہے اب تک نہیں آئے گرنی بس تھوڑی در اور رکو موٹو پس لو آتے ہی ہوں گے یہ دونوں کہاں گئے یہ دونوں بہت پاور فول ہیں کئی نظر نہیں آ رہے ہم بھلا کیسے لڑیں اے ہی 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 کیا ہوا گرنی گرنپا لڑ نہیں پا رہے اے ہی 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 ماں مجھے تو لگتا تھا یہ دونوں بہت پاور فول ہیں پر ان کو آرانا تو اتنا آسان ہے گرنپا موٹو پس لوڑ نہیں لڑا جانا ہم نہیں بڑھ سکتے اگر موٹو پس لوڑ پہ نہیں آئے تو ہم مر جائیں گے ماں مجھ سے لانی جارہا ماں مجھ سے لانی جارہا گرنی لگتا ہے موٹو پس لوڑ آ گئے ہیں اتنی زیادہ پاور فول کیسے ہو گئے تم دونوں اب بتاؤ تم دونوں تمہارے کیا کیا جائے ماں کر دو ہمیں پلیس چھوٹ دو ہمیں آہ میں کوئی بچاؤ ہم جل رہے ہیں کوئی بچاؤ ہمیں ماں میں جل رہا ہوں ماں مجھے بچاؤ پتلو یہ کیا کیا ماں کر دو ان کو نہیں موٹو کبھی نہیں ان کو میں نے کبھی ماں نہیں کرنا موٹو اگر میں ان کو ماں کرتا تو یہ واپس کھڑے ہوکے ہم پر اٹیک کر دیتے ہمیں دھوکہ دیتے موٹو بتلو تم لوگ تائم پہ نہ پہنچتے تو کب کے ہم لوگ مر جاتے چلو اب ہم جیت گئے ہیں جسن مناتے ہیں موسیقی 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 موسیقی